اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے رجوع کر لیا اور ان کے مسئلہ کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کو حق و مصیب سمجھتے ہیں اس کے بعد میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے خلاف اب وہ کوئی کام نہ کریں تو ان کو نشانہ بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ جب وہ کوئی آدمی رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنے کے بعد اسے ہم درہ بلان نہیں کہیں گے جب تک کہ کوئی ایسی بات اب وہ بیان نہ کرے جو اس کی سابقہ روش پر تھی یعنی جو کچھ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں میرے ذہن میں بات آتی ہے میں وہ بات ارز کرتا ہوں اس شخص کو نشانہ بنا کے جس نے کہ توبہ کی اور رجوع کیا ہم اس کو نشانہ بنا کے اب کوئی بھی بات نہیں کریں گے خدا اسے توفیق دے گے جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پہ وہ قائم رہے اگر ایسا ہی رہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے اور اگر اس کے خلاف اس کا کوئی یقینی بات سامنے آ جائے کہ وہ تو پہلی باتیں دور آ رہا ہے تو خدا ایسا نہ کرے لیکن اگر ایسا ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں جو کچھ کے سٹھ میں ہم نے مسلک اہل سنت بیان کیا ہے ہم اس کے بابان علامہ حافظ نحمت علی صاحب نے ابھی جو باتیں کی مشایخ کے بارے میں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں لیکن ایک بات وضاعت کے ساتھ ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ معزد ادرات ہم بندے پہلے دیکھتے ہیں مثلا میں ہوں ابھی میں نے مناظرہ کی آپ ادرات نے بڑی تحسین فرمائی علماء نے بھی تصدیق کی ہے جو عوام میں سے لوگ ہیں نا ایسی باتیں سننے کے بعد ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص بڑا محترم ہے بڑا اچھا ہے بڑا عالم ہے سید بھی ہے ہم اس کو مانتے ہیں جو لوگ کسی کی بیعت نہیں ہوتے وہ بیعت ہو جاتے ہیں مرید بن جاتے ہیں اچھا تو کل کو خدا نہ خواستہ میں محمد رفان مشہدی میں مسلک اہل سنت کے خلاف خدا نہ خواستہ خدا مجھے موت دے دے بھئے یہ بات موقع نہ آئے لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں مسلک اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہوں جی تو وہ مرید بچارت افندے میں آ گیا اب وہ کہے گا جی ہمارے شاہ جی جو ہیں وہ دین سے اوپر ہو گئے جی یہ جو کچھ کہیں گے حضراتِ گرامی آپ بیعت ہو جائیے اور آنکھیں بند کر کے مشایخ کی پیروی کیجئے ضرور لیکن اس سے پہلے اہل سنت و جماعت کا مسلک سمجھئے اور ہر شیخ کو ہر عالم کو مسلک کی قسوٹی پر پرکھے یہ نہیں کہ مسلک کو آپ شیخ کی قسوٹی پر پرکھتے کہ آپ کہیں جی ہمارے پیر سب جو کہتے ہیں وہ دین ہے یہ نہیں دین وہ ہے جو خدا رسول نے کہہ دیا ہے اور اب جو بھی پیر اور عالم اس دین کی قسوٹی پر پورا اترتا ہے اس کو مانتے جاؤ اور جو دین سے دور ہوتا جاتا ہے اس کو پھیک دے جاؤ کیونکہ اپنے لفظ کے لئے تو ماننا نہیں مطلب یہ اس بات پر آپ غور فرمائیں با خدا میں اپنے لئے بھی یہ کہتا ہوں مجھے یہ عزیز ہے خدا رسول جانتا ہے اس عزیز نے مجھے خود کہا جسے ہم نے یہ عوام کی جماعت کا صدر مقرر کیا یہ بیٹھے مجھے کہنے لگے آپ ہمیں بیعت کر لے بیعت کر لے میں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا یہاں مریدوں کی ضرورت ہوتی ہے نا لوگوں کو ہوتی ہے نا اور سجدوں کو تو خصوصی مرض ہے مرید چاہیے ان کو یہ بیٹھے ہیں مسجد میں خدا کی قسم انہوں نے مجھے کہا مرید کہلے میں نے کہا میں نہیں کروں گا کیوں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کر لو جب تک کسی کے خلوت نہ دیکھ لو اس وقت تک اس کی بیعت نہ کرو یہ جو ایک بیعتیں آپ مار دیتے ہیں جو بھی آیا جرا بیعت پہلے اس کے ساتھ سفر کرو پہلے اس کی خلوت دیکھو اس کی جلوت دیکھو اس کا کردار دیکھو یہ دیکھو کہ خود وہ مطابط سنت کرتا ہے وہ اتنی کال کےڑی ہے بیعتا نہیں بیعتا چڑھی ہیں پہلے بیعتا کر لو پھر بیعتیں توڑو پھر بیعت ایک مسئیبت بن گئی خبردار بیعت ہر کوئی نیا جنبہ پہن کے آجائے مت کرو بیعت اس کے ساتھ رہو نماز دیکھو طریقے دیکھو اس کا کردار دیکھو اس کا سائر و باطن دیکھو غافرک بڑتا ہے ساری زندگی جس کے لئے بک جانا ہے مال اس کو دینا ہے جی ماں بین بیٹیوں تک کہ لوگ پردے نہیں کراتے پیروں سے کل کو وہ بد کردار نکلا تو کتنی ٹھےس پہنچے گی آپ کو سکھ ہونے کو دل کرے گا آپ کا ہندو ہونے کو دل کرے گا آپ کا چار دن پہلے کیوں نہیں اسے چیک کر لیا کہ وہ کیا چیز ہے اس کی آنکھ میں کوئی عیابی موجود ہے جی وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ خود انسان کہلائے یہ جب تک نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کے سامنے بک کے ہو جاتے ہیں بکنے سے پہلے اسے چیک کرو اور جب اچھی نرا چیک کر لیا کہ وہ خود دیندار ہے پھر بک جاؤ اس کے سامنے جی ضرور تمہیں اللہ رسول کے دروازے تک لے جائے اس میں بالکل جلدی نہ کیا کرو چاہاں مشاید قصور وار ہیں آپ بھی قصور وار ہیں میں کہتا ہوں برملا آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مشاید قصور وار ہیں اگر وہ بہت کردار ہوتے ہیں یا ان میں کوئی غلطی ہوتی ہے یا عقیدے میں ان کی خبر نہیں ہوتی تو آپ بھی تو جلدی کرتے ہیں اتنی جلدی میں آپ نے بتاؤ کہ انسان مرد ہے نا مرد ہے نا اور مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے نا عورتوں پر جی فوقیت دی ہے نا تو آپ نے خود بکنے جہاں بیٹی کا کوئی رشتہ دیتا ہے کتنی چان پٹک کرتا ہے جی تو آپ اپنا نکاح جہاں کر آ رہے ہیں وہاں کیوں نہیں تحقیق کیا کہ کل کو بیڑا روڑ دے گا جی اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں بھی آپ محتاط ضرور رہیں کل کو فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اس بارے میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ عقیدے کی صحت سب سے زیادہ ضروری عمل میں کوئی کسی کے تھوڑی بہتی کتائی بھی ہوگی وہ پیر کو جو ہوتا ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا عملی طور پر کبھی اس کے کتائی ہو بھی سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کے لیے جانا وہ ہے عقیدے کی عقیدے کی صحت اگر صحیح عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ تو بے ایمان ہے جو بے ایمان ہے وہ پیر کیسے ہو یعنی غزب کی بات تو یہ ہے کہ خود بے ایمان ہو اور لوگوں کا مرشد ہو جو خود بے ایمان ہوگا وہ مرشد کیسے ہوگا لہذا صحت عقیدہ سب سے ضروری ہے اور جو کھڑک کے عقیدہ نہ نہ بیان کرے کھڑک کے میری یہ ہاتھ باندھ کر میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں عقیدے کے موقع پر جو یہ کہنے جہاں ہم فقیر لوگ ہیں ہمارا عقیدے ہی کوئی نہیں سمجھو خنزیر ہے کیوں اس لیے کہ فقیروں نے تو عقیدہ رکھا ہے دنیا میں ہاں کیا کہ نہیں کیا بتاؤ نا وہ آکے یا خود اندو ہوگئے کوئی فقیر وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حالت کو بالکل ظاہر کر دے اور پھر اس کا عمل پھر اس کا عمل خاص حضور علیہ السلام کی سنت پر ایسی ہو کہ میرے آلہ عز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کامل تو وہ ہے کہ جو سوتا بھی ہو تو سنت رسول نہ بھولے یعنی اتنا سنت رسول کا غلبہ اس کے دل و دماغ پر کہ سو بھی جائے تو حضور علیہ السلام کا طریقوں کو نہ چھوڑے آپ کا طریقوں کو نہ میرے پیر حضرت قیوم زمانی مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد شریف سے باہر نکلے اور مسجد سے نکلتے ہوئے دائیں پاؤں آپ نے مسجد سے نکالا دائیں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا جب مسجد سے دائیں پاؤں پہلے نکالا تو سنت کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں داخل کرو اور نکلتے ہوئے دائیں پاؤں نکالا آپ نے دائیں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا حضرت خاجہ عربت الوسکہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اسی قدم پہ آپ بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ حالت استغراق میں چلے گئے اور بہوشی تاری ہو گئی جوتیوں پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ بہوش ہوئے پانی کے چھینٹے دیئے اور ہم نے تلوے ملے جب بہوش میں آئے تو عرض کیا سرکار یہ تو کوئی اتنا بڑا حدثہ نہیں تھا آپ اندر چلے جاتے مسجد میں اور پھر آپ اببائیں نکال لیتے فرمانے لگے محمد معصوم عام بندہ ہوتا تو اتنی مشکل نہیں تھی لیکن مجھے لوگ پیر سمجھتے اگر میں جیتے جاگتے حضور کی سنت بھول گیا ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا میں اپنے اختیار سے بھول جاؤں سنت رسول ان کا کیا حال ہوگا تو یہ ایک الگ بات ہے ماننے والوں کے لیے ہے وہ اگلی بات ارز کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کشف سریح میں آپ کو فرمایا کہ اے شیخ آمد تو میری سنت کے ترق پر اتنا تجھے افسوس ہوا اتنا ملال ہوا جا اتباع سنت کی اس جذبے کے تاتھ میں نے تجھے بھی بخش دیا کہ تیری شفاعت کا زامن ہوا تیری شفاعت کا اور جو تیری طرف منصوب ہوگا کہ میں اس کی بھی شفاعت کا زامن پر جاؤں یہ آپ کے مقامات میں بات ہے اتباع سنت حضرت شیخ نے کتنا زبردست اس کا احتمام فرمایا اور ایک سنت کے ترق پر کتنا افسوس کیا اور ایسا شخص جس کے فرائض بھی ترق ہوتی ہوں فرائض بھی ترق ہوتی ہوں اور ہم اس کو اپنا شیخ و پیشوا مان لیں اور فرائض کے سلسلہ میں جب تک آپ کسی کو نہیں دیکھتے اس وقت تک آرگز شیخ نہ مانے گرامی قدر آدرین یہ ایک زمنی بات تھی تو ان حضرات کے تیہ کرنے پر مناظرہ ہوا اور رجوع کے بعد اب اتی طور پر میں اس پر نہ کوئی اٹیک کر سکتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں نہ اس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے اور اس پر پکا رکھیں اچھا اب یہ بات آپ کے سامنے ارد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے وہاں بھی یہ بات ارد کی تھی کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ تیہ شدہ ہے وہ نماظرہ